بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم عبرارشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ سے ایک سوال کیا جائے کہ آپ سے یہ کہا جائے کہ پاکستان میں ایک بہت بڑے عالم دین کے اکاؤنٹسیں عربوں روپے ملنے کا انکشاف ہوا ہے اور ان اکاؤنٹس کو فریز یا منجمت کر دیا گیا ہے اور ان کے خلاف باقاعدہ تحقیقات ایک عرصے سے جاری ہیں تو یقیناً آپ کو یقین نہیں آئے گا لیکن اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ پاکستان کے بڑے سیاستدان کے اکاؤنٹس سے عربوں روپے برامد ہوئے ہیں یا عربوں روپے ملنے کا انکشاف ہوا ہے تو آپ فرحاں یقین کر لیں گے اس لیے کہ ایک سوچی سمجھی ایک سکیم کے تحت پاکستان میں سیاستدانوں کو بدنام کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرے طبقہ آئے فکر ہیں یا مکتبہ آئے فکر ہیں ان کے حوالے سے ہمیشہ ہمیں یہ باور کروایا گیا ہے کہ یہ بڑے ہی نیک پارساہ لوگ ہیں لیکن یہ جو عالم دین ہیں اب یہ خبریں یہ کرم ہیں کہ ان کے اکاؤنٹ سے تقریباً پچاس عرب روپے ملنے کا انکشاف ہوا ہے یا ان کے اکاؤنٹس میں یہ رقم پڑی ہوئی ہے اس پر بات کریں گے لیکن اس سے پہلے پنجاب میں اب نگران سیٹ اپ کے لیے جوڑ توڑ کا سلسلہ جاری ہے مشاورت جاری ہے پنجاب کے جو اس وقت جو کیر ٹیکر نگران یا عرضی وزیرعالہ ہیں چودری پرویز الائی انہوں نے امران خان سے مشاورت کے بعد تین نام جو ہیں وہ ظاہر کیے ہیں تین نام بتائے ہیں جو کہ پی ٹی آئی یا کاف یا لیگ یا چودری پرویز الائی کے گروپ کی جانب سے سامنے آئے ہیں ان ناموں میں احمد نواز سکھیرہ نصیر احمد خان اور ناصر سعید کھوسا اب ناصر سعید کھوسا کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ کھوسا فیملی سے بلانگ کرتے ہیں اور بتایا یہ گیا ہے کہ یہ ثابت چیف جسٹس اپ پاکستان آصف سعید کھوسا کے بھائی ہیں وقت بتا دے گا لیکن ساتھ ہی ساتھ آصف علی زرداری کے ساتھ چودری شجاعت حسین نے ملاقات کی ہے اور انہوں نے بھی اپنے ناموں پر گھر کیا ہے یقیناً ان کی ملاقات ٹیلی فون پر یہ بات ہوئی ہے مسلم لیگ نون کی اعلیٰ قیادت سے بشمول میاں نواز شریف اور وزیراعظم شہباز شریف اب دیکھتے ہیں کہ نون لیگ کی طرف سے کون سے تین نام سامنے آتے ہیں کس نام پر اتفاق ہوتا ہے یا نہیں ہوتا بالاخر یہ معاملہ الیکشن کمیشن کے پاس جائے گا البتہ جیسے کہ توقع تھی خیور پختون خواہ کی اسیمبلی کو ابھی تک یعنی تحال ڈیزال یا دہلی نہیں کیا گیا آپ منتظر ہوں گے یہ معروف عالم دین میں بوجود ان کا نام نہیں لیتا کیونکہ میرے پاس اس وقت اس طرح کا کوئی دستویزی ثبوت نہیں ہے کہ جس پر میں دعویٰ کرسکوں ورنہ میں نام بھی ضرور لیتا لیکن بتایا یہ گیا ہے کہ یہ جو عالم دین ہیں ان کے تین اکاؤنٹس جو ہیں وہ منجمت کیے گئے ہیں اور تین اکاؤنٹس میں جو رقم پائی گئی ہے وہ ہے انچاس عرب روپے فورٹی نائن بلین روپیز یہ خبر جو ہے وہ صافتی حلقوں میں کافی عرصے سے زیر گردش ہے لیکن شاید مین سٹریم میڈیا پر آپ نے یہ خبر نہیں دیکھی ہوگی بتایا یہ جاتا ہے کہ یہ جو عالم دین ہیں ان کے صاحب ذاتے بھی ان اکاؤنٹس کو آپریٹ کرتے رہے یا رقم جمع کرواتے رہے اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو عالم دین ہیں وہ اس وقت پاکستان میں موجود نہیں ہیں جب انہیں اس بات کا خدشہ ہوا یا آپ یہ سمجھ لیں کہ فیل ہوا کہ ان کے خلاف کوئی خفیہ تحقیقات کی جا رہی ہیں تو وہ پہلے ہی پاکستان سے کسی دوسرے ملک میں چلے گئے بغرض علاج چلے گئے یا آپ جو بھی کہلیں لیکن اس وقت پاکستان میں موجود نہیں اب انچاس عرب روپیہ پاکستان میں کسی عالم دین کے اکاؤنٹ سے برامد ہونا یا اس میں موجود ہونا اور اس قسم کی ٹرانزیکشن ہونا گزشتہ سڑھے تین چار سال میں کچھ لوگ اس کو لنک کرتے ہیں پنجاب کے سابق جو حکمران غیر سیاسی جو حکمران تھے آپ سمجھ رہے ہوں گے جن میں سرے فیرست ہیں اور دیگر جو اس میں اب یقین کیجئے اس میں ثابت خاتون اول کا نام بھی آتا ہے لیکن اور اس میں چودری پرویج علائی کے اہل خانہ کا نام بھی آتا ہے اور اس پر بقاعدہ تحقیقات ہو رہی ہیں لیکن یہ جو تین اکاؤنٹس ہیں ان کو منجمت کر دیا گیا ہے کہ غیر معمولی قسم کی اس میں ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں انچاس عرب روپیہ اگر آپ اس کو ڈالرز میں کنورٹ کریں تو یہ تقریباً اکیس کروڑ اٹھاون لاکھ ڈالرز بنتے ہیں آج کا جو بینک کا جو سرکاری ریٹ ہے اس کے مطابق اور اگر آپ جو بلیک مارکٹ میں جو ریٹ ہے اس سے کریں تو پھر ظاہر ہے یہ رقم کے ہی اور زیادہ بن جاتی ہے بارہ درہ یہ صورتحال ہے کہ اس وقت انچاس عرب ڈالر سوال تو یہ پوچھنا چاہیے کہ کہاں سے آئے اگر آپ یقین کیجئے کہ اگر یہ کسی سیاستدان کے اکاؤنٹ سے یہ پیسے برامد ہوتے اس کسی سیاستدان کے اکاؤنٹ سے ایف آئی اے یا ایف بی آر کے حکم پر منجمت کیے جاتے تو اس وقت یہ بڑے بڑے اخبارات کی بڑی بڑی شہسرخیاں ہوتی ہیں بڑے بڑے ٹیلیویجن چانلز پر اس پر تفسرے ہوتے لیکن بوجود ایسا نہیں ہے اور ہم جانتے ہیں کہ ایسا کیوں نہیں ہے کیونکہ جو عالم دین ہیں ان کے ہر سطح پر باقاعدہ بڑے موثر قسم کے تعلقات ہیں آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ کزشتہ تین چار دنوں سے ایک اور ہستی ہیں جو پاکستان میں کافی دنوں سے ان کو پذیرائی حاصل ہو رہی ہے مین سٹریم میڈیا پر دوسری میڈیا پر اور وہ موٹیویشنل سپیکر ہیں قاسم علی شاہ صاحب اور وہ بھی اچانک سیاست میں آنے کا انہوں نے اعلان کیا ہے کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ آندہ نگران سیٹ اپ جو بھی ہو اس میں کسی نہ کسی اہم عودے کے وہ خواہشماند ہیں چاہے وہ پنجاب کی سطح پر ہو مرکز کی سطح پر ہو یعنی نگران وزیرعالہ نگران وزیرعظم نگران وفاقی وزیر وغیرہ مجھے نہیں معلوم کہ ان کی حیثیت اس لائق ہے کہ نہیں کہ ان کو نگران وزیرعالہ یا نگران وزیرعظم بنایا جائے البتہ وہ صوبائی وزیر لیول تک کا عودہ انہیں دیا جا سکتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ موصوب جو ہیں گزشتہ چار پانچ دنوں میں تین بڑے لوگوں کا انٹرویو کر چکے ہیں یا ان سے ملاقات کر چکے ہیں جن میں وزیرعظم شہباز شریف اور عمران خان اور چودوی پرویز علائی یہ تینوں اصحاب شامل ہیں اور وہ کھل کر کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے سیاست میں آنے کا فیصلہ کر لیا اب وہ عملی سیاست میں حصہ لیں گے یہ ان کی اپنی مرضی اور سواب دید ہے اس پر ہم دبصرہ نہیں کر سکتے لیکن بات وہی ہے ہم یہ پوچھنے کا حق تو ضرور رکھتے ہیں کہ ایک عالم دین اور جس نے جو کہ مبلغ اسلام ہے ہم یہ پوچھنے کا حق رکھتے ہیں کہ ان کے پاس ایسی جادو کی کونسی چھڑی تھی یا ہے جس چھڑی کا استعمال انہوں نے کیا اور وہ دو دھائی سال کے اندر اندر ان کے اکاؤنٹس میں انچاس سے پچاس ارب روپے کی خطیر رقم جمع ہوگی اس سوال کا جواب انہیں دینا پڑے گا فی الحال وہ پاکستان میں نہیں ہیں اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ معاملہ بھی دب جائے گا کیونکہ ان کے کونیکشنز جس طرح ملک ریاض کے کونیکشنز ہیں بڑے ہائی لیول پر تمام سیاسی جماعتوں میں تمام مقدر حلقوں میں اداروں میں اسی طرح یہ جو موصوف جن کا میں ذکر کر رہا ہوں اور ان کے بھی تعلقات ہر لیول پر ہر سیاسدان سے ذاتی نویت کے تعلقات ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں میڈیا میں ان کے تعلقات ہیں ان کے پیروکاروں کی جو اچھی خاصی تعداد ہر طبقہ فکر میں ہیں وقلہ ہیں جرنلسٹ ہیں بزنسمن ہیں سیاسدان ہیں جس طرح میں نے بتایا ادلیہ ہے ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہاں پر ان کے بڑے ٹھیک تھاک قسم کے تعلقات ہیں اور میرا نہیں خیال کہ ان کے بارے میں بھی کوئی بھی حکومت یہ حکومت ہو آنے والی حکومت ہو اس سے اگلی آنے والی حکومت ہو کوئی اس طرح کا اقدام اٹھائے گی یا وہ اس وقت تک پاکستان واپس آئیں گے جب تک ان کے خلاف یہ کیسز یا کوئی یہ معاملہ چل رہا ہے اور کچھ بھی نہیں ہونا اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ یہ کہہ دیں گے کہ ان کے پاس تو کوئی پبلک آفیس تھا ہی نہیں وہ تو کبھی کسی سرکاری انتظامی عوضے پر رہے نہیں نہ وہ کبھی امینے رہے ہیں نہ وزیر رہے ہیں نہ کبھی سینیٹر رہے ہیں اور انہوں نے جو کچھ کمایا ہے وہ دین کی خدمت سے کمایا ہے کاش اللہ تعالی ہمیں بھی ایسی دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس میں اس طرح ہمارے اکاؤنٹس میں بھی اربوں روپے آ جائیں اور پھر ہم اس کو اللہ کی دین سمجھتے ہوئے اس کو جسٹیفائے بھی کر سکیں پرحال آپ سوچئے گا ضرور کہ اتنی بڑی رقم تو بعد وہی ہے وہ ہماری اعلی عدلیہ کے ایک جاج صاحب نے کہا تھا نا کہ بیہائنڈ ایوری کسی کا کول مستار لیا تھا کہ بیہائنڈ ایوری گریٹ فارچون دیر زکرائیں ہر بہت بڑی دولت کا جو اموار ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی جرم ضرور ہوتا ہے اس حوالے سے آپ بھی ضرور سوچے گا فیلحاق مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ